ابھی آپ کو برائے راستیوں چلتے ہیں اس وقت وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اب یہ دو تین باتیں ہوئی اب کل ان سے بندے کٹھے نہیں ہوئے یہ گنڈاپور کو پتہ پہلے لگ گیا تھا کے پی کے اندر اسی لیے وہ وہاں سے بھی بھاگا کہ جو ہے شاید میرے چار بندے لے جانے سے جو میں نے سرکاری ملعظم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہے جو جانے سے جو ہے وہ شاید کوروڑک ملہ بن جائے گا لیکن جب اس کو پتہ جالا کہ لاور میں تو جواب ہو گیا ہے لہور سے کتہی طور پر آپ بھی یہاں لاور میں رہنے والے ہیں ہم بھی لاور میں نے کل لاور کی بہت ساری سڑکیں پھری لاہور کے اندر جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا تھا تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ریلی کوئی آٹھ دس گاڑیاں اکٹھی کوئی آپ کو خود لوگ نکلتے ہوئے نظر آتے تھے پتہ لگتا تھا پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے کل تو ایسا جاں جیسے موت کا عالم ہے کوئی کسی جگہ پر کوئی ریلی کوئی لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے اور یہی حالت پورے لاہور میں تھی اس کے جب یہ پتہ جلا گنڈا پور کو تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ منوکی لوڑ پر یہ ہے پہلے ہی جو اس نے زبان استعمال کر لی تھی اور اس کے لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈا پور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانی کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے اور تمام پنجابیوں کی کامیابی ہے ہم پنجابی بڑے غیرت مند لوگ ہیں اور میرے پختون بھائی بھی بہت غیرت مند قوم ہیں یہ اس قسم کے جو گھس بیٹھی ہیں نا یہ جن کو صرف گندی اور گھٹیا زبان استعمال کر کے جن کو لگتا ہے کہ اس کا نام سیاست ہے تو مریم نواز شریف نے بتا دیا کہ سیاست ہوتی ہے پولٹیکل سٹریٹیجی سیاست ہوتی ہے کہ آپ کو کھلے چھٹی دی کل کہ آؤ بھائی جو آنا چاہتا ہے آؤ اور آ کے اب جلسہ تو خود بھرنا تھا اور میں وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت میں سرکاری ملازم فارغ نہیں ہوتے جس طرح وزیراعالہ جو ہے وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرتی ہے سرکاری ملازم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں سید کے ملازم جو ہے وہ سرکاری دوائیاں دینے گئے ہوتے ہیں گھروں پہ سید کے ملازم جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹلز کے ساتھ جو ہے وہ گلی محلوں میں پہنچے ہوتے ہیں باقی جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اب گلیاں بن رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں دوائیاں مفت مل رہی ہیں بچوں کو لیکٹوپ دینے لگی ہیں کسان کارڈ اور کسان پیکج سو ارب روپے سے زیادہ کا کسان پیکج گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ اس کے ساتھ تین موڈل مراکز کسانوں کے لیے جو ہے جو وہ کام کرنے جا رہی ہیں یہی پنجاب اور لاہور کی عوام نے ثابت کیا کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی پر یقین ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ انہوں نے کل جس طرح فتنہ فساد کو مسترد کیا یہ میسیج بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے کہ پنجاب کے مقدر میں بزدار جیسا اور کے پی کے مقدر میں جیسا گنڈا پور جیسے لطیفے لکھے گئے ہیں پنجاب کا یہ حال نہیں ہو سکتا پنجاب کی والی وارث جو ہے جس کے سر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی پگڑی ہے جس کے سر کے اوپر میاں شباز شریف صاحب کا ہاتھ ہے وہ اس پنجاب کے اندر چھ مہینے میں جو کام اس خاتون نے کر دیئے ہیں وہ کام چھ سال کے اندر جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں نہیں ہو سکے اور یہ اسی وجہ سے کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لائٹے بند ہو گئی اور جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم بند ہو گیا دیکھیں ساؤنڈ سسٹم والا جو ہے اس کو قانون کی سمجھ آ گئی تھی اس کو پتا تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے انتظامیہ کے ساتھ معایدہ کر کے آئے ہیں کہ تین سے چھ بجے تک جلسہ ہوگا اب جلسہ آپ کو چھ بجے ختم کرنا تھا انتظامیہ نے جا کے بتایا کہ جی چھ بجے جلسہ ختم کریں اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کے سارے اتریں اور اتر کے خموشی کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھر چلے گئے مجھے تو افسوس ان بچاروں پہ آئے وہ جو ڈھائی تین زار بندہ آیا وہا تھا انہاں غریب بندہ کیا کسور ہے وہ کشتیاں جلا کے آئے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے اور جب ساری کشتیاں جال گئی تو ان کا واپس جانے کا بھی شاید کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ جو لائن لگا کے اچھے بچوں کی طرح نکل کے باہر گئے نا ایچلی انہوں نے پنجاب حکومت کی رٹ کو ایکسپٹ کیا اور مان لیا کہ پنجاب کے اندر نہ بدماشی چلے گی نہ کسی بدماش کو بدماشی کرنے دیں گے اس ملک اس صوبے کے اندر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو قانون پر عمل درامت کرانا آتا ہے اور جو بار بیٹھ کے اہمیں بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے باتیں کر رہے تھے ان کو پھر جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ایسے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سیاست کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو میں آج یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتی ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو ہوتے ہیں نا شرارتی بچے ان کو لائن میں لگا کے سیدھا کرتی ہیں کل مریم نواز شریف صاحبہ نے لائن میں لگا کے پی ٹی آئی کے بدماشوں کو جو ہے وہ سیدھی طرح جو ہے وہ اپنے گھر جانے مجبور کیا اپنے تنبو کناتے لپیٹے اور ٹائم کے اوپر جو ہے وہ فارغ ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پولس والوں کی بات نامانتے ہیں کس نے کہا تھا آپ تو دمکیاں دیتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے گنڈا پور کہہ رہا ہے اس نے آج میرا خالہ کہا تھا کل اس نے ویڈیو بیان دیا جب بھاگ رہا تھا لاور سے لاپس تو میں ہم میں کل جا کے بیانیاں دوں گا بھائی جن بیانیاں تو وہ جو کل مویشی منڈی کے اندر لوگ کٹے تھے ان کو دینا تھا یہ بیانیاں پھر کے پی کے اتنے سارے پیسے کیوں لگا دیئے وہ ایمبولنس کی جو ہے وہ گاڑیاں کیوں لے کے آئے آپ اتنی ساری جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ڈھو کے کیوں لائے اگر بیانیاں آپ نے جا کے کے پی کے اندر دینا تھا لیکن ایک بات جو ہے وہ آخر پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی جس جس نے قانون کو توڑا ہے وہ موٹروے کے اوپر ہے وہ کسی سڑک چرائے پہ ہے یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیر سن اور سمجھ لی جائے ان سب لوگوں سے قانون بہت سختی سے نپتے گا کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جس جس نے قانون توڑا ہے یہ کوئی ان کی جو ہے وہ خالہ جی کا گھار نہیں ہے جو ان کا دل چاہے گا یہ کریں گے پنجاب کے اندر ایک قانون موجود ہے اور جس جس نے پنجاب کے اندر سیاست کرنی ہے ولی تو یہ سیاست کرتے نہیں دہشتگرد ہیں جس جس نے پنجاب کے اندر کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے اس کو قانون کے اندر کرنی پڑے گی اور ہمیں جو ہے وہ آہ جو بدماش ہیں ان کی بدماشی نکالنی بھی آتی ہے اور قانون کو نافذ کرنا بھی آتا ہے یہ چیف منسل صاحبہ نے جو ہے وہ کل آہ بڑی کلیرلی بتا دیا ہے اب اس کے بعد آہ ایک اور بات جو آہ میں ذاتی طور پر کبھی بھی آہ آہ کسی بھی مذہبی کارڈ غداری کارڈ بغاویت کارڈ کی کبھی بھی حمایتی نہیں رہی ہوں لیکن جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے پولٹیکل سٹریٹیجی کے ساتھ پی ٹی آئی کو ایکسپوز کیا جس طرح انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو منوایا ان سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا اسی طرح ایک یہ جو دیکھئے عوامی لیڈر ہوتا نا جو پولٹیکل سٹریٹیجی عوامی لیڈر بناتا ہے یہ وہ عوامی لیڈر ہے مریم نواز جو ہر وقت عوام کے بیچ میں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتی ہیں ان کو جب پبلک کے ساتھ وہ انٹرنیکٹ کرتی ہیں ہم سارے خلاف تھے میں آج یہ ماننے کے لیے تیار ہوں ہم سب خلاف تھے ہم نے کہا کسی ہم ان کو موقع نہ دے یہ دہشتگرد ہے یا فتنہ پھلائیں گے انہوں نے اکیلے نے اس کو بیٹو کیا اور انہوں نے کہا نہیں آنے دو میں کہہ رہی ہوں ان کو آنے دو یہ ایکسپوز ہوں گے اور ہم سب کل غلط ثابت ہوئے وہ اکیلی خاتون سے ہی ثابت ہوئی چونکہ وہ جانتی تھی ان کا عوام کی نبز پہ ہاتھ ہوتا ہے ان کو معلوم تھا کہ یہ ایکسپوز ہوں گے عام آدمی اس وقت جو پنجاب کے لوگ ہیں یا جو لاہور کے لوگ ہیں کل تو میں نے رپورٹ کارڈ بھی شیئر کیا تھا کڑے کڑے کنے کنے لوکان دنال آئے میں نے وہ سارے کل جو ہے وہ بتا دیئے وہ جو بڑے بیٹھ کے آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں کرتے وہ ہم یہ کر دیں گے لاکھوں کا جلوس لے کے آئیں گے کون کون کتنی کتنی جلوسیوں کے ساتھ آیا کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ آیا وہ بھی کل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور یہ مریم نوازشی صاحبہ کا ویجن اور بصیرت تھی کہ انہوں نے وہ صحیح ثابت ہوئی کہ ان کو ایکسپوز کرنا ان کو کھلی چھٹی دینا ان کو دندنانے کا پورا موقع دینا اور اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اگر لاکھوں کا جلسہ ہوتا تو کبھی بھی یہ اس طرح سٹیٹ چھوڑ کے نہیں بھاگتے سمپل بات ہے اگر بہت لاکھوں لوگ ہوتے تو انتظامیہ بھی کیا کر سکتی ہے وہاں پہ تو دو پولس والے گئے تھے اوپر صرف کنٹینر پہ اور یہ چھپ کر کے اچھے بچوں کی طرح لائن بنا کے نیچے اتر آئے اگر لاکھوں لوگ ہوتے تو پھر ان کو جو ہے وہ کانہ کے اندر پہاڑیاں نہ ہوگانی پڑتی آپ نے دیکھا ہے کل جو پوستیاں یہ لگاتے رہے ہیں بیٹھ کے اس میں کانہ میں کل پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اور وہ فیک پوستیاں لگا لگا کے جب ہم نے ان کو آئینہ دکھایا شرم ان کو ویسے نہیں آتی آ بھی نہیں سکتی لیکن کل لہوریوں جو ہے ان کو یہ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے لہوریوں نے کانہ میں رہ کے بھی پاڑیاں نہیں دیکھی تو طریقہ انصاف نے کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کانہ میں پاڑیاں دیکھ لیے اور اسی لیے ان کو یہ فیک پوستیاں لگانی پڑی کیونکہ ان کو جلسے میں پنجاب کے عوام نے اور لاہور کے لوگوں نے جو ہے وہ شٹ اپ کال دی اور انہوں نے کہا کہ وہ پرفارمنس کے ساتھ ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں وہ مسلم لگ نون کے ساتھ ہیں اور آج ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک نئی جو ہے وہ خبر آئی نہیں تو خیر اس طرح سے نہیں ہے ایک کچھ عرصہ پہلے بھی ایک انگریزی اخبار کے اندر ایک پوسٹ آئی اسرائیل ٹائمز جو ہے اسرائیل کا ایک اخبار ہے اس کے اندر ایک خبر آئی کہ عمران خان اسرائیلیوں کا ہم آئیتی ہے اور وہ اسرائیل کو ایز حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار تھا اس کے بعد آج یرشیلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے اس نے پچھلی جو خبر ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا اور اس نے یہ لکھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ بدل دی جائے تو پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے جو ہے وہ بہت سارے چانسز ہیں یہ ہے جی وہ یرشیلم پوسٹ جو آج اخبار میں چھپا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے